جانجگیر چاپا کے مرپار گاؤں میں شکشکوں کی کمی ہیں جسے لے کر آج شکشکوں کی مانگ کو لے کر سکول کے ودیارتی سلک پر بیٹھ گئے پامگڑ اور جانجگیر مکھے مارک پر دو گھنٹے تک جام لگا رہا موقع پر بی ای او راجندر شکلہ پہنچے بچوں اور عبیبہاوکوں کو جلد شکشک کی نیوکتی کا انہوں نے آشواسن دیا اس کے بعد معاملہ شاند ہوا ڈی ای او کمودنی جویدی نے بتایا کہ شکشک کی نیوکتی کر دی گئی ہے جلدی شکشک دھائنٹ کر لیں گے دراصل مرپار کے میڈل سکول میں ساٹھ چھاٹھ چھاٹھ پڑھتے ہیں اور سکول میں صرف دو شکشک پڑھتے ہیں دونوں شکشکوں میں سے ایک پردھار پاتھیک ہے جو بیبھاگی کارے میں لگے رہے تھے ایسے میں ایک شکشک کے بنو سے پڑھائی جیسے تیسے ہو رہی ہے اور ہماری جو نائی سکر ہے نایین کوئی نہیں ہے پڑھانے والے اور ایک مہم ہے جو دس مجھوٹی لے کے اپنے گھر کے سامنے اپنے گھار کے لے گیا ہے جیسے ہمیں یہاں پر بڑھائی بھی نہیں ہوتا ہے اور دھن سے کھانا پینا بھی نہیں ملتا ہے ہم لوگ آتے ہیں ناہی جو قلصہ گرور بھی نہیں بنا رہتا ہے اور یہاں پر یہاں پر پہلے ہیں لوگ رہے ہیں ناہی آپ سے زندگی کر دیسے ہیں آتے ہیں تو کھانا کھا جاتے ہیں تو ہم لوگ دیکھیں نہ کھا بھی نہیں سکتے بچہ آسے پڑھے بچہ منبسات رہے ہیں کہ اسکول مہن سکھک کے کمی ہیں پڑھنائی پاتھان دو جانے گرو جی ہے ایک سارے میڈم تو پڑھائی نہیں ہوں پڑھا رہا ہی کر لیوں منٹکہ جام کر رہے ہیں کسی بولی تو ہے بچہ سڑک پہ بیٹھ گیتے ہیں شکشکوں کی کبھی کے وجہ سے مگر کل جیسے ہی اس کی سوچنا ملی تھی کہ وہاں ایک شکشک کی کمی ہے تو کل سے ہی بیو صاحب نے وہاں ایک شکشک کی پورتی کر دی تھی سمجھا دیا گیا سمجھا ہی دے دی گئی ہے بچے سڑک سے اٹھ چکے ہیں اور بچے کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں شکشک کی پورتی کر دی گئی ہے